اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ یار آج صبح صبح ہمیں کال آئی ہے کہ یہاں پہ سی میں بیبی شارک نکل آئی ہے تو ہم نے اپنا جلدی سے سمان باندھا ہے ساری میڈیسنز رکھی ہیں اور ہم لوگوں نے میپ بھیجا تھا میپ لگایا جلدی جلدی جو ہے نا ہم سی کے پاس پہنچ گئے ہیں بیچ پہ تو یہ بھی ہم پیچھے ہم نے گاڑی پارک کی اور ہم یہ سی کے پاس جا رہے ہیں آگے سارا سمان ڈاکٹ صاحب نے اور میں نے رکھ لیا تو ہم نے میڈیسنز کا ہم اس کو کافی سارے وونڈز ہیں بیچاری کہیں سے فائٹ کر کے یا اس کسی شپ کے ساتھ ٹکرا آگیا تو اس میں بلکل بھی پاور نہیں ہے سویم کرنے کی تو پھر ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا اگزیمن کیا اب ہم اس کی ساری دوائیاں بنا رہے ہیں تو ہم سے پہلے جو لوگوں نے اس کو پانی کے اندر شیلو وارٹر میں ڈال دیا تھا اٹھا کے تو وہ تھوڑا سا بیٹر ہو چکی ہے اور اس کو ہائیڈریٹ بھی کر رہے ہیں تو لیکن ابھی اس کو میڈیسنز وغیرہ لگیں گی تو اس کے بعد وہ ٹھیک ہوگی تو ابھی ہم اس کو جو ہے وائٹمینز دیتے ہیں اور اس کے جو زخم وغیرہ ہیں اس کو کلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اٹس آور فرس ٹائم لیکن ہم لوگوں نے اس پہ کافی ریسرچ کر لی ہے راستے میں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی تو یہ جی ایک بیبی شارک ہے تو آلموس سے دو سو کلو اس کا وزن ہے تو اس حساب سے ہم اس کو ساری میڈیکیشنز دیں گے ڈاکٹر صاحب اس کو جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں ابھی اور ابھی اس کو جو ہے نا زخم اس کا ساف کرنے کی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ہم سپریز وغیرہ جو بھی لگاتے ہیں وہ پانی کی لہر آتی ہے اور وہ سارا کچھ اتر جاتا اس کا تو اس کے لیے ہم نے پھر اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس کے زخم کو اس کا پین کم کرنے کے لیے نہیں اس کے زخم کے ایرد گرد جو لوکل انیستیزیا ہوتا ہے نا ہم وہ لگا دیں گے تاکہ اٹلیس اس کا زخم کم ہو جائے اور اس کے باقی زخم وغیرہ وہ تھوڑا پائیوٹین وغیرہ سے اور اچھی طرح تھوڑا کلین کر دیں گے جو بھی اس کا جب یہ باہر آگئی تھی بیچ کے اوپر جو ریت وغیرہ لگی تھی وہ صاف ہو جائے گی تو یہ بس اس طرح اور اوپر سپرنکل کر رہے ہیں لوکل انیستیٹک ہوتا کہ اسے تھوڑا سا پین ریلی فوجی اور سائیڈو پر بھی لگا رہے ہیں اس کے بعد جس کو جی وائٹامن دینے کا ہمارا پلان ہے کہ اس کی وائٹامن دیتے ہیں مسلز میں اس کو وائٹامن لگتے ہیں کہ ان کی وینز وغیرہ ڈھونڈا تو کافی مشکل ہوتی ہیں تو اس کی مسلز کے اندر ج ملٹی وائٹامن لگیں گے جس میں بلکل بھی سویم کی پاور نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ارز کے جو لوگ ہیں سارے کے سارے ہماری ہلپ کر رہے ہیں انہوں نے بہت ہلک کیا ہے یہاں پہ بریٹش آرمی کے لوگ ہیں چائنیز آرمی کے لوگ ہیں فشریز ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں برنائی کے کورل ریفز والے لوگ ہیں یہاں پہ تو یہ بہت ہماری ہلپ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا بلکل یہاں پہ مسلز آپ فیل کر کے نا تو وہاں پہ آپ اس کو ملٹی رہا تھا تو قریباً دس منٹ کے بعد ہی اس نے اپنا جو ہیں فینز اور ٹیلز وغیرہ ہلانی شروع کر دی تھی اور یہ ٹرائی کرنے لگی تھی دوبارہ سویم کرنے کے لیے نا تو یہ ایک بڑا اچھا سائن تھا ہمارے لیے تو ساری کمیونٹی ہم ملکے اس ویل کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور بہت ہم کمیاب بھی ہو گئے اور ہمیں بہت اچھا لگا اور اس کو جب ہی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے نا میرین ڈپارٹمنٹ سے بوٹ مگوایا تھا کہ ہم اس کو ڈائریکٹلی جو ہے نا ڈیپ وارٹر کے اندر چھوڑیں اور ڈاکٹ سب یہاں پہ جو ہے نا ہارٹ بیٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کچھ بھی ہمیں فیملیر کوئی ساؤنڈ ملا نہیں اس کا سو ابھی تو شاید ہم بھی اتنا فوکس نہیں کر پا رہے تھے اس پر لیکن مین چیز تھی کہ اس نے اپنے فینز اور ٹیلز وغیرہ ہلانے شروع کر دی اور اس کے بعد یہ جو ہے نا اندر جانے کی تیاری کر لی تھی اور ساتھ میں ایک اور چیز ہم نے اس کو لگایا ہے ملوکسی کیم جو کہ ان کا پین کلر ہوتا ہے اور ان کو جو ہے پین کلر ملوکسی کیم آپ مسلز کے اندر ہی دے سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جیس سارے سارے ملکے ہم اس کو رول کر رہے ہیں تاکہ ہم اسی تھوڑا سا آگے ڈیپ وارٹر کے اندر چھوڑیں لیکن سب لوگ جو ہے سویمنگ نہیں کر سکتے ڈیپ وارٹر کے اندر اور ایک دو بندی ہیں ان میں سے جو سویمنگ کر سکتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا اتنا ڈیپ نہیں ہم آگے جا پا رہے تو اس لیے ہم نے وہ بوٹ کو مگوایا ہوا ہے تو کچھ دیر میں بوٹ آجے گی تو اس کو بھی بوٹ کے اوپر رکھ کے تو ڈائیورز کے ساتھ اندر اس کو چھوڑیں گے تو جی ہم نے اس کو کچھ دیر کے بعد نا ڈائیورز کے بوٹ کے اندر رکھ کے اور ڈائیورز کو ساتھ بھیج کے تو اس کو ڈیپ وارٹر میں اتارا تھا اور ڈائیورز بھی اس کے ساتھ گئے تھے تو وہ کافی دیر تک دیکھتے رہے ہیں کہ یہ جب سویمنگ کرنے لگ جائے گی تو اس ٹیم واپس آئیں گے درواز وہ دوبارہ پکڑ گے اس کو لیں گے تو انہوں نے جب اس کو واپس چھوڑا وہاں پہ تو ڈیپ وارٹر کے اندر تو ڈائیورز نیچے گئے اس کے ساتھ اور انہوں نے چیک کیا کہ بلکل صحیح فیم کرنے لگ گئی تھی وہاں پہ تو اس کے بعد انہوں نے تسلی کر گئے تو پھر واپس آئیں کیونکہ کافی لوگ بوچ رہے تھے کہ آپ اس کا فول اوپ کیسے کریں گے لیکن کہ یہاں پہ کنفائنڈ ایریہ بنانا بہت مشکل تھا کیونکہ یہ ہسپیٹل نہیں ہے اور سارے کا سارے آزا والنٹیری کام کر رہے تھے ہم نے کچھ دیر کے لیے کنفائنڈ ایریہ بنایا تھا تاکہ اس کو ریسٹ دیں اور تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کمپلیٹ ہو جائے اور پھر یہ جانے کے قابل ہو جائے تو بہت جی سب نے ہمارا ڈپارٹمنٹس نے ان سب کا شکریہ اور انہوں نے ہمیں پورا ساتھ دیا اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے تھوڑا انرجیٹک ہو گئی ہے اور جانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ جی وہ نشان ہے بیچ کے اوپر جہاں پہ یہ پہلے پڑی ہوئی تھی اور کوئی بھی میرے خیال اس سے مارا کر رہا تھا یا پھر کوئی اس کو اس لکڑی سے چیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا بھر جی آئی ڈانٹ نو لیکن گوٹ